موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ میری یوٹیوب فیملی خیر خیریت سے ہوگی اور یہ بھی امید کرتی ہوں کہ آپ سب کے روزے بہت اچھے جا رہے ہوں گے تو یہ جی آپ کو جو سپائسیز نظر آ رہے ہیں ان میں میں نے لے لیا ہے 1 ٹی سپون سالٹ اور 1 ٹی سپون میں نے اس میں لیا ہے انار دانا اور 1 ٹی سپون میں نے اس میں لیا ہے سفید زیرہ اور 1 ٹی سپون ہے یہ چکن پاوڈر 1 ٹی سپون ریڈ چلی فلیکس یعنی کہ لال کوٹی بھی مرچ اور یہ جی میں ایک فیلنگ بناوں گی اس مسالے میں مسالے میں اور بھی چیزیں ایڈ کروں گی تو یہ ایک فیلنگ بن رہی ہے فیلنگ بن رہی ہے ہم بنا رہے ہیں برےڈ پیٹیز تو برےڈ پیٹیز کے لیے میں جو فیلنگ بنا رہی ہوں اس کے لیے پہلے میں نے 2 ٹی سپون گھی لے لی آپ کے اپنی چوائس سے آپ گھی لینا چاہیں اور اس میں پھر میں نے سارے سپائسیز ایڈ کی اور ان کو بہت ہلکی آنچ پہ میں فرائے کروں گی تاکہ جو لال مرچ کا کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے بہت ہلکی آنچ پہ فرائے کرنا ہے اگر ہم زیادہ تیز آنچ رکھیں گے تو ہمارے جو لال مرچ ہے یہ جل جائے گی تو اس کے بعد میں نے ایک میڈیم سائز کا پیاز لے اس کو بہت باریک چاپ کر لیا اور تین سے چار ہری مرچ یہ بہت باریک سی چاپ کر لی اور ان کو بھی میں سوٹے کر لوں گی بہت ہلکی آنچ پہ ایک منٹ کے لی ہم نے ان کو فرائے کرنا ہے بس ہلکا سائین میں جو ہے ٹرانسپیرنٹ جب کلر آنے لگے گا پیازوں میں تو بس یہ ہمارے پیاز جو ہیں وہ ڈن ہو جائیں گے اس کے بعد جی میں نے اس میں لے لیا تھا تقریباً 200 گ سے تھوڑا کم چکن تھا اس کو میں نے نمک ڈال کے بوائل کر لیا سوفٹ بوائل کیا تھا مطلب تھوڑا زیادہ بوائل کیا تھا اور وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا آپ کی اپنی چوائس ہے آپ زیادہ یہ کم ڈالنا چاہیں اگر آپ نہ بھی ڈالیں تو بھی آپ کی اپنی چوائس ہے اور اس کے بعد میں اس میں ہاف ٹی سپون ایڈ کروں گی بلیک پیپر یعنی کہ کالی میٹس کا تو بس ہلکا سا اس کو فرائے کروں گی اور اس کے بعد یہ جو ہماری فیلنگ ہے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی بند گھو بند گھو بیگو ہم نے بہت باریک اور چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کرنا ہے لمبائی میں نہیں کٹنا اس میں تھوڑی سی میں نے گریٹ بھی کی تھی اور تھوڑی سی میں نے باریک سی کٹ بھی کر لی تو بس اس کو ہم ہلکا سا اس کو بھی ایک منٹ تک ہی ہم نے اس میں فرائے کرنا ہے ہلکا سا بس یہ جیسے ہی سوفٹ ہوگی کیونکہ پہلے یہ بہت سوفٹ ہوتی ہے تو اس کو ہم نے بہت زیادہ نہیں پکانا تھوڑا کرنچی ہی رکھنا ہے تو یہاں پہ یہ جو ہماری فیلنگ ہے یہ آل موسٹ ہو گئی ہے اور بس اس میں اب میں اینڈ میں ڈالوں گی ہرہ دھنیا اور پودینہ ہرہ دھنیا میرے پاس فریش تھا پودینہ میرے پاس فریش نہیں تھا تو میرے پاس ڈرائے پڑا تھا میں نے وہ ایٹ کر دی آپ کے پاس فریش ہو تو آپ فریش ڈالیں اگر نہیں ہے تو آپ خوش بھی ڈال سکتے ہیں اگر پودینہ نہیں ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو بس جی اب اس کو اچھے سے مکس کروں گی اور اس کو میں تھنڈا ہونے کے لیے سائٹ پہ رکھ دوں گی اور باقی کا جو اب ہم نے جس میں ہم نے فلنگ ڈال لی ہے اب ہم وہ تیار کریں گے یعنی کہ بریڈ پیٹی ہم تیار کریں گے تو یہ میں نے بریڈ لے لی ہے اور اس کو ہم نے کٹ کرنا ہے راؤنڈ شیپ میں اگر آپ کے پاس کٹر ہو تو آپ کٹر سے کٹ لیں اگر آپ کے پاس کٹر نہیں ہے تو آپ اس کو گلاس کی help سے بھی کٹ کر سکتے ہیں میرے پاس کٹر تھا لیکن وہ سائز میں چھوٹا تھا تو پھر میں اسی طرح گلاس کے ساتھ اس کو کٹ کروں گی اور جتنی بریڈ آپ لینا چاہیں فلنگ کے حساب سے آپ دیکھ لیں کہ کتنی بریڈ اس میں یوز ہوں گی تو میں نے تقریبا پندرہ سے سولہ بریڈ لی تھی جن کی میں نے اس طرح کے گول گول کٹ کر کے اور ان کو رکھ لیا تھا تو بس آپ اسی طرح ون بائ ون کریں گے اور اس کے جو ایجز بچے تھے سائٹ بالے ان کو میں یہاں پہ گرائنڈ کر رہی ہوں یا ان کے بریڈ کرمز بنا رہی ہوں تو یہاں پہ یہ سارے میں نے بریڈ کٹ کر کے رکھ لی اور باقی کا بھی جو ساری چیزیں ہیں وہ میں ساری آپ کو دکھاؤں گی اور پھر ہم کریں گے ان کے فلنگ تو یہ جی فلنگ جو ہم نے بنائی تھی یہ بھی ٹھنڈی ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ جو یہ چھوٹی پلیٹ ہے اس میں میں نے تھوڑا سا پانی لیا ہے اس کو بھی ہم پیٹی کو چپکانے میں یوز کریں گے اور یہ دو ایگز میں نے لے لیے ان کو میں نے اچھے سے پھینٹ لیا اور یہ بریڈ کرمز تھے جو میں نے ایجز کے خود بنائی ہیں ابھی یہ وہ والے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہم نے بریڈ کٹ کی تھی وہ پڑی ہے تو اب جی ہم ان کی تیاری شروع کریں گے پیٹی بنانے کی تو بس اس کو تھوڑا سا ہم نے خیال سے بنانا ہے کہ یہ جو فلنگ ہے یہ باہر نہ نکل جائے تو بس ہم نے اتنا اس میں فل کرنا ہے فلنگ کو کہ ہم نے اس کو اوپر سے کور کرنا ہے دوسرے بریڈ کے پیس کے ساتھ تو وہ آرام سے کور ہو جائے مطلب کہ جو ہماری فلنگ ہے وہ باہر نہ نکلے تو بہت زیادہ ہم نے اس کو بھر نہیں لینا تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور میری ویڈیوز کو فل واش کیا کریں اور یہاں پہ جی اب ہمارے جو پیٹیز ہیں وہ ہو رہے ہیں تیار اب میں اس کو اوپر سے کور کر لوں گی دوسرے پیس کے ساتھ اور پھر میں اس کو تھوڑا سا پرس کروں گی اور پھر اس کے جو کورنر ہیں ان کو میں پانی میں ڈپ کرتی جاؤں گی यے جو پلیٹ میں نے پانی رکھا ہوئے اس میں میں ڈپ کرتی جاؤں گی اور اس کے جو کورنر ہیں ان کو میں آپس میں چپکا لوں گی بس یہ خیال کرنا ہے کہ فلنگ یہاں پہ نکلے نا کیونکہ یہاں پہ تھوڑا سا مسئلہ ہوگا کیونکہ ابھی چپکی نہیں ہے بریڈ تو بس اب یہاں پہ یہ دے گئے اس طرح میں اس کو کورنر سے پکڑ پکڑ کے اور اپس میں چپکا دوں گی اور پھر تھوڑا سا میں دونوں ہاتھوں میں رکھ کے ہتھیلی کی ہیلپ سے بھی میں اس کو پریس کروں گی تاکہ یہ اچھے سے چپک جائے اور کچھ یہاں پہ چپک جائے گا کچھ ہم جب انڈے کی کوٹنگ کریں گے تو اس کے بعد پھر ہم اس کو بریڈ کرمز لگائیں گے تو یہ بہت اچھے سے کورڈ ہو جائے گا اور یہ اچھے سے اپس میں جھوڑ جائے گا تو بس تھوڑی سی اس ٹائم پہ ہم نے احتیاط کرنی ہے تو اب میں یہاں پہ اس کو ڈپ کروں گی انڈے میں اور انڈے میں ڈپ کرنے کے بعد پھر ہم اس کو بریڈ کرمز کی کوٹنگ کریں گے اور بریڈ کرمز ہم نے تھوڑا زیادہ لگانے ہیں تاکہ اچھے سے یہ مطلب چپک جائے کھلے نا تو بس بہت زیادہ کافی سارے میرے پاس بریڈ کرمز تھے جتنے بھی ایجز نکلے تھے بریڈ کے وہ میں نے سارے بریڈ کرمز یہاں پہ بنا لیے تھے اور یہ سارے ہی یوز ہو گئے تھے تو یہاں پہ میں اس کو کور کروں گی اور کور ہم نے بہت اچھے سے کرنا ہے اور اس کو تھوڑا تھوڑا پریس بھی کرتے جانا ہے تاکہ جو پیٹیز ہیں وہ آپس میں اچھے سے جھوڑ جائیں اور ہم نے اس کے کورنر پہ بھی اچھے سے کرمز لگا دینے ہیں اور پھر اپنے ہاتھ کی ہلپ سے ہم نے ان کو صحیح شیپ دے دینی ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے ان کو کر لینا ہے فرائے تو فرائنگ پین میں میں نے پہلے ہی چولے پہ آئل رکھا ہے اور ہم نے آئل تھوڑا گرم رکھنا ہے بہت زیادہ ہم نے لو فلیم پہ نہیں رکھنا اگر ہم بہت لو فلیم پہ رکھیں گے تو آئل کو تو یہ جو بریڈ پیٹی ہے بریڈ جو ہے وہ بہت زیادہ آئل اپنے اندر سوک کر لیتی ہے تو ہم نے اس کو لو ٹو میڈیم پہ ہی فرائے کرنا ہے تاکہ بہت زیادہ آئل یہ بریڈ اپنے اندر سوک نہ کر لے تو یہاں پہ دیکھیں جی بہت اچھے سے ہمارے پیٹی تیار ہو رہے ہیں تو اسی طرح ہی جو میں سارے باقی کے پیٹیز ہیں وہ بھی تیار کر لوں گی اور یہاں پہ ہو گئے جی ہمارے پیٹیز ڈیش آؤٹ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اوکے جی اللہ کے حوالے